اگر آپ اپنی گاڑی کو بیچنا چاہتے ہیں تو شرازیکار.پک پہ آئیں اور اپنی گاڑی کا ایڈ لگائیں اور اپنی گاڑی کو کچھ ہی منٹوں میں بیچیں اسلام علیکم ناظرین میڈم شراز ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو شرازیکار تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں آپ لوگ ان انٹرنیٹ پر قفضہ ویڈیو دیکھیں گے کہ کیا پاکسے میں گاڑیوں کیمت کام ہونے والی ہے تو آج کے اس ویڈیو کے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ایسا کیوں لوگ کہہ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا اصل کہانی ہے تو اگر آپ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ ویڈیو پورا دیکھیں گا یہ ویڈیو ویسے تو کافی زیادہ چھوٹا ہونے والا ہے تو آپ لوگ ویسے بھی یہ ویڈیو پورا دیکھ لیجئے گا میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس گنٹی کو آل پہ کر دیں تاں کہ آپ کو میرے سارے ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو چلیے ویڈیو شروع کر دیں اور بات کرتے ہیں کہ گاڑیوں کیمت کام ہونے والی ہے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں تقریبہ ایک مہینہ پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کا میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی پاکستان میں جو گاڑیوں کیمت کام ہونے کے چانسز ہیں وہ جون جولائی کے بعد ہیں کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ جولائی کے اندر جو ہے پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ انوز ہوتا ہے اگلے سال کا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو گلا بجٹ ہے اس کے اندر جو چھوٹی گاڑی ہیں ان کے اندر جو ٹیکس وغیرہ ان کو کام کیا جائے گا تو جس کی وقت سے خبر آ رہی ہے کہ جیسے ہی وہ ٹیکس کام ہونگے تو گاڑیوں کیمت کام ہو جائے گی چھوٹی گاڑیوں کی اور حکومت یہ بھی کوشش کاری ہے کہ پاکستان میں دس لاکھ سے کام کیمت والے گاڑی ہو مطلب ہو سکتا ہے کہ آنے والے بجٹ کے اندر جو حکومت ہے وہ چھوٹی کارز بنانے والے کمپنیز کو رائت دیں مطلب انسانٹیونز دیں اور انہیں انکرج کریں گے پاکستان کے اندر وہ چھوٹی گاڑیوں جو سستی سستی لانچ کریں تو یہ خبر تو میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کار چکا ہوں اور میں آپ لوگوں کے یہ بھی بتایا چکا ہوں کہ جو قیمت کام ہوگی یہ ہوگی جون جلائے کے بعد مطلب اگست سبتمبر کے اندر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو بات کچھ ہی ہوئے کہ لوہرہائی کارٹ کے اندر ایک پریشنر جو ہے مطلب عام بندہ جو ہے اس نے ایک پریشنر دائر کی ہے اور اس بندے کا نام ہے ازر صدیقی اس بندے نے اس پریشنر کے اندر یہ کہا ہے کہ ڈالر کی جو قیمت پاکستان میں کم ہو چکی ہے مطلب 16 نور پیتہ کم ہو چکی ہے لیکن جب ڈالر کی ویلیو زیادہ ہو رہی تھی تو جو کمپنیز انہوں نے اپنی گاڑیوں کیمت زیادہ کار دی تھی اب ڈالر کی ویلیو کم ہوئی ہے تو کمپنیز نے اپنی گاڑیوں کیمت ایک رپیہ بھی کم نہیں کی تو جب یہ پریشنر لور ہائی کورٹ کے اندر دائر کی گئی تو اس کے بعد جیج صاحب نے جو اس بات کا نوٹس لی ہے اور پاکستان کی جو فیڈل حکومت ہے اس سے اس بات کا نوٹس لیتے ہوئی کہا ہے کہ آپ لوگ ہمیں اس بات کا جواب دیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگلی سنوائی کے اندر حکومت جو جواب دے گی اپنا تو اس وقت سے بہت سے لوگوں نے ویڈیو بنا دی ہیں کہ شاید ڈالر کی ویلیو کم ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کیمت کم ہوگی تو اگر آپ لوگ جو سب ناکھ بینے پوچھے کہا مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ ڈالر کی ویلیو کم ہونے کی وجہ سے پاکستان میں گاڑیوں کیمت کم ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا کیونکہ اگر کمپنیز نے اپنی گاڑیوں کیمت کم کرنی ہوتی تو وہ خود دیکار دیتی ہیں ایسے پیٹیشن دائر کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا بس تھوڑے سے نوٹس لیے جاتے ہیں اور گاڑیوں کیمت کم نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لوگ کے یہ کہیں کہ جادو سے شاید گاڑیوں کیمت کم ہو جی تو ایسا بھی نہیں ہوتا پاکستان کے اندر لوگ جادو کو مانتے تو لیکن ایسے جادو نہیں پاکستان میں چلتے جن کے اندر پاکستان نہیں عوام کا فائدہ ہو رہا ہو تو میرے خیال سے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا بس پیٹیشن دائر ہوئی ہے گاڑیوں کیمت کم نہیں ہوگی باقی آپ لوگ مجھے نیچ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے میں آپ لوگ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا تو یہی تھا اج کے ویڈیو کے اللہ حافظ